اسلام علیکم دوستو بلوگر سیریز کی ایک نیو ویڈیو میں میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو دوستو ہم نے سٹیپ بے سٹیپ ایک بلوگ کو کریٹ کیا تھا اور لاس ویڈیو میں اس کو ہم نے گوگل ایڈسن کے اپروول کے لیے سممٹ کیا تھا اور الحمدللہ اس جو ہم نے سممٹ کیا تھا گوگل ایڈسن کے اپروول کے لیے اپنے بلوگ کو وہ سیکسسفلی اپرووڈ ہو گیا ہے جی دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیچلی اس ٹوپک پہ ہے کہ ہم نے اگر گوگل ایڈسن کے اپروول لے لیا ہے تو اس کے بعد کی سیٹ اپ ہم کیسے کریں گے اور اس سیٹ اپ کے دو طریقے ہیں ایک آپ سیم ایڈسن پہ آپ کیسے سیٹ اپ کریں گے بلوگر کی ویب سائٹ کو یا آپ دوسرے کسی ایڈسن پہ جو آپ کو پاس آلریڈی پین ویریفائیڈ ایڈسن ہے تو اس پہ آپ اپنا بلوگر کو کیسے لنک کریں گے اس کے ساتھ جی تو دوستو یہ ہے آج کا ہمارا ٹوپک اس ٹوپک کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اگر آپ میں کسی بھی کسی امکار آپ کی بلوگ پہ ایڈر آرائیک یا مسئلہ آرائیک بلوگ آٹو ایڈز کے حوالے سے یا مینوال ایڈز کے حوالے سے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ میں کوشش کروں گا تمام طرح ممکنہ جواب آپ دینے کی چلتے ہیں ٹوپک کی طرف لیٹس ٹائڈا ٹوپک تو آ جاتے ہیں پی سی سی پیم پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ کو میں میل دکھاتا ہوں یہاں پہ میل دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں گوگل کی طرف سے میل اور یہ دیکھیں ڈیٹ ہے اکیس چھے دو ہزار بائیس کی اور یہ گوڈ نیوز جوبز ایڈ یہ ہمارا جو بلوگر ہم نے بلوگ ویب سیٹ تھی کریٹ کی تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے ایڈسن کی طرف سے آپ کا اپروول اس کا مل چکا یہ میل آتی ہے اس طرح کی جب بھی آپ کا گوگل ایڈسن کی طرف سے اپروول ملے گا آپ کا یہ جو بلوگر سائٹ ہے وہ دکھا دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کا دکھا دیتا ہے یہاں پہ اپنے جس کلک کرنا ہے گو ٹو ایڈز میں اور یہاں پہ جو بھی وہاں پہ لوگن ہوگا آپ کا گوگل ایڈسن تو یہ اس کے طرف آپ کو لے جائے گا یہاں پہ میں کہا کوئی طرح بلوگ بھی چیک رہا تو کون سا بلوگ تھا جس کو ہم نے سممٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ وہ بلوگ تھا جس کو ہم نے گوگل ایڈسن کے اپروول کے لیے لاسٹ ویڈیو میں میں نے سممٹ کیا تھا یہ بلوگ یہاں پہ آج ہیں یہاں پہ دیکھیں اپنے ایڈز کی سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ فکس نو یہ ریبن دکھا رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے یہ ابھی غیب نہیں ہوگا تھوڑے دی تک ہوگا اس کو اب چھوڑ دیں اب یہ جو یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہ کوڈ ہے مانیٹائزیشن ڈاٹ ٹی ایکسٹی کوڈ ہے اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے یہاں سے اور اور سیدھا آپ نے بلوگر میں چلے جانا ہے سیٹنگز کے اندر Tä massa ile یاں پہ بلوگر میں دیکھ لینا ہے کہ وہی اکونٹ لGOGïنا ہے وہی بلوگ رکھتا ہے اس کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے اس کو niقہ کرنا ہے اس کو ایک آتی ہے کمنٹ یزیشن ڈاب وہاں پہ آ کے آپ نے اورک جانا ہے یہ87 کو ڈے تیو کیا ہے اور نیچے جسٹ آپ نے جو ٹیکسٹ آپ نے کوپی کیا ہے اس کو آپ کی پیسٹ کر کے سیو Matt'ن ڈبا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکس آپ کا سیو ہو گیا یہاں پہ مونٹیزیشن ٹائپ میں کسٹم ایڈ ایڈز دور ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیدھا بیک آ جانا ہے گوگل ایڈز انٹریویو میں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ لیٹس گوگل پلیس ایڈز فار یو تو یہ کیسے ایڈز ہو کرے گا ہم نے لاس ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ اس کا کوڈ ہم نے وہاں پہ پہ پٹ کیا ہوا تھا لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تھا یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے پہلے پوٹ کر لینا گیٹ کوڈ پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے اور کوپی کرنے کے بعد اس کو آپ نے گلوگر میں جا کے پیسٹ کرنا ہے کہاں پیسٹ کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے اپنے تھیم میں یہ سٹیپ کو ہم کر رہے ہیں تھیم میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ایڈڈ ایش ٹی ایمل ایڈڈ ایش ٹی ایمل کے بعد آپ نے یہاں پہютьیم کے اندر سیکشن ہوتا ہے ہے ڈ کا یہ ض ہیڈ اس کے باتے کے دون کی کام نہیں ہوں آپ کا لcre στα موضوع کام ہو گئے اسے آپ نے تم کسٹم ایرز ڈอٹ ایکس ڈ ایکس کر لیا اور ایک یکم کہا اپنےین passing بلیگر پہ کام کر لیا اب تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے ایڈز یونٹ کون سے لے لیے ایڈز یونٹ بھی کلک کرنا ہے اگر میانویل ایڈز لگانے تو یہ سارے میانویل ایڈز پڑے ہیں یہاں سے کسی کسی کے میانویل ایڈ آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں فیلحال کے لیے آپ کو آٹو ایڈز ریکمنٹ کروں گا اس کے بعد ہم نے اس کو میانویل ایڈز بھی کریں گے لیکن میانویل ایڈ میں طریقہ بتا دیتا ہوں یہ سکوئر ایڈ ہے اس طرح کے آپ دکھانا چاہتے ہیں اپنے بلوگ سائٹ پہ یا ہوریزنٹل دکھانا چاہتے ہیں یا ورٹیکل دکھانا چاہتے ہیں جہاں بھی بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں فور ایڈزمپل یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ create پہ کلک کرنا یہاں پہ پہلے آپ نے ایڈ کا نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نیم دینا چاہے ہیں نیو بلوگ کرنا چاہیے یہاں پہ آپ نے سائز اگر دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ سائز بھی اس کا سیٹ کر سکتے ہیں یہ رسپونسیو مین کے جو ڈیوائز ہوگی اس کے مطابق یہ بڑا چوٹا خودی ہوتا جائے گا اگر آپ نے فیکسٹ لینا ہے تو فیکسٹ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ فیکسٹ ایڈ کی ایک ڈائمینشنز بن گئی ریبن کے لیے تو یہاں سے آپ create کریں نیو آپ نے لکھ لیا بلوگ یا جو بھی آپ کی مرضی کا نام آپ دینا چاہتے ہیں اس پہ آپ اس کو create کریں یہ دیکھیں یہ create ہو گیا آپ نے جیسے آپ اس code کو آپ نے copy کرنا ہے اور بلوگر template میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے layout میں click کرنا ہے layout میں click کرنے کے بعد یہ دیکھیں header adds ہے میرے پاس یہ دیکھیں ساتھ سوٹھائیس ویڈ نوے وہی ڈیمینشنز ہے یہاں پہ جیسے آپ select کرنا ہے control a کرنا ہے control c اور control v کر دینا یہاں پہ یہاں پہ paste کرنے کے بعد اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد آپ adds یہاں پہ set ہو گیا manual اب آپ دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ auto adds ہم کیسے لگائیں گے اس کو آپ done کر دیں اب ہم دیکھتے ہیں auto adds ہمارا کیسے لگے گا ہم site پہ click کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ website ہے جو بھی ہماری recently جو google ads یہاں پہ added button ہے یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ preview دکھائے گا اس کا یہ دیکھیں اس کا auto adds already added ہے اگر نہیں ہو تو اس کو آپ نے on رکھنا ہے یہ سارے نیچے جتنے بھی tabs ہیں یہ فارمیٹس کے جتنے بھی سارے tabs ہیں ان کو سب کو آپ نے on رکھنا ہے اور یہاں پہ apply to site کر دینا ہے apply to site کرنے کے بعد اب آپ کا جو ایک چوتھا کام ہے وہ رہ گیا ہے آپ نے بلوگر میں آنا ہے واپس بلوگر layout میں واپس آنا ہے اور یہاں پہ earning پہ click کرنا ہے اگر تو آپ same google ads استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ بھی same ہے وہاں پہ بھی same ہے تو یہاں پہ یہ اس طرح کا یہاں پہ tab آئے گا ابھی non connected ہوگا یہاں پہ start button لکھا گا یہ connected ہے کیونکہ اس پہ یہ آ رہا ہے لیکن وہ آپ کا یہاں پہ connected نہیں show ہو رہا ہوگا وہاں پہ start کا button ہوگا تو اس پہ آپ click کر کے اپنے ایڈسن کو directly طرح پہ وہاں پہ login اور دی جانا ہے اور اس کو کر دینا ہے connectives کے ساتھ easily اگر آپ کا ایڈسن کسی اور gmail پہ بنا ہوا ہے اور بلوگر کسی اور gmail پہ بنا ہوا تو then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے simple step یہ کرنا ہے کہ گوگل ایڈس میں چلے جانا ہے ایڈسن میں یہاں پہ آ جانا ہے گوگل ایڈسن میں گوگل ایڈسن میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے click کرنا ہے account پہ account میں click کرنے کے بعد یہاں پہ ہے access and authorization اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور جس gmail پہ آپ کا بلوگر بنا ہوا ہے اس کو just یہاں پہ آپ نے invite user email address یہاں پہ ڈال کے اور invite user کر دینا یہاں پہ invite user ٹھیک ہے وہ user کی ایک mail request جو ہے وہ آپ کے پاس چلی جائے گی gmail کے اندر میں وہ دکھا دیتم کیسے کل میں چلے جاتے ہیں یہ بار بار میں ایک چیز بتا رہا ہوں یہ اس صورت میں ہونا ہے جب آپ کے پاس گوگل بلوگر کسی اور gmail پہ بنا ہے اور ایڈسن کسی اور gmail پہ یہ دیکھیں یہ invitation آیا ہوا یہاں پہ یہ invitation ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے accept کرنا تو visit this link اس لنک پہ آپ نے click کر کے اس کو accept کر لینا ہے click کرنا ہے اور یہ acceptance کی طرف آپ کو لے جائے گا میں نے already accept کیا ہوا ہے تو اب یہاں پہ آ جائیں گے دوبارہ اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے account accounts میں جا کے access and authorization اور user management میں یہاں پہ یہ بند ہوگا ہے اس کو آپ نے active کر دینا ہے جو ہی آپ active کریں گے دوبارہ آ جائیں گے blogger site پہ تو یہ یہاں پہ ایڈسن آپ کا connect ہو چکا ہوگا اگر نہ بھی ہوا یہاں پہ start button again لکھا ہوگا start button بھی click کریں گے اور یہ گوگل ایڈسن کی طرف آپ کو directly ریڈریکٹ کر دے گا گوگل ایڈسن میں اور یہ اس طرح بن جائے گا your blog is connected to action اور آپ کے جو بلوگ ہے اس پہ ایڈس چلنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایڈ ہم نے بھی لگایا تھا یہ ایڈ آگیا گوگل کی طرف سے ایڈ گوگل ایڈس بائی گوگل اسی طرح نیچے بھی جہاں جہاں اس کو required جگہ کیونکہ ہم نے auto ایڈس لگائے ہوئے ہیں تو جہاں جہاں اس کو required جگہ ملے گی یہ دیکھیں ایک ایڈ یہ لگا ہوا ہے ایک ایڈ یہ لگا ہوا ہے جہاں جہاں اس کو ضرورت پڑے گی وہاں وہاں یہ دیکھیں ایک لمبا سا ایڈ یہ لگا ہوا ہے جہاں اس کو ضرورت ملے گی اس طرح وہ ایڈ آپ کے شو کرا لے گا جی تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں میں دونوں طریقے بتائے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کا سیم جی میل پر گوگل ایڈسن ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا جی میل ڈیفرنٹ ہے بلوگر کا اور ایڈسن کا تب آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے آٹو ایڈز کیسے چلانے ہیں اور مینوال ایڈز آپ نے کیسے چلانے ہیں امید ہے آپ کو یہ تمام طرف بلوگر کی جتنی بھی سیریز تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور گوگل ایڈسن کا بگوگل اگر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو مل چکا ہوگا اور اگر نہیں ملا تو کوئی ایرر ہے کسی کسی کو مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ممکن ہو سکے جتنا جلدی اس میں ریپلائی بیک کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک جیزیں اجازت اللہ حافظ